وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ اور اے مسلمانوں اب جب یہ نیا دور شروع ہوئی گیا ہے تمہاری اس دعوت و تحریک کا تو اب پوری طریقے سے اپنے امکان بھر سامانِ عرب تیار کرو عِدُّ لَهُمْ اعداد تیاری کرنا اسلحہ تیار کرو سامانِ جنگ تیار کرو گھوڑے تیار رکھو نسالہ تمہارا ہونا چاہیے جو بھی تمہارے لیے ممکن ہیں یہ توقل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہاتھ پر حادر کر بیٹھ رو اللہ تمہاری مدد کرے گا عِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ اپنی استقاعت جو ہے اس کی حد تک تو پوری تیاری کرو من قوتن طاقت سے بھی ومن رباطن خیل اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے سے بھی اس لئے کہ اس زمانے میں جنگ کے لیے سب سے زیادہ جو مواصر شہ تھی آپ کو معلوم ہے وہ بھوڑا تیز رفتار ہے اونٹ جو ہے تیزورٹ نہیں سکتا ہے اور اسی حوالے سے آج سمجھ دیجئے ہمارے لیے بہت اہم مسئلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے شاید عالم اسلام میں پورے ہوئے پتہ نہیں پچاس ساٹھ ستر کتنے ملک دنیا میں ہیں مسلمان کہلاتے ہیں ایک ملک ہے صرف جسے ایٹمک صلاحیت دی ہے اور یہ امانت پوری امت مسلمات کی ہے مسلمانہ نے پاکستان کے پاس اور اس کے بارے میں اگر امریکہ کا دباؤ قبول کر لیا گیا تو یہ سم سے بڑی خیانت ہوگی اللہ کے ساتھ امت مسلمات کے ساتھ اللہ کے دین کے ساتھ وہ اسرائیل لے کر بیٹھا ہوا ہے ایٹم بم کے اس کے پاس امباد لگے ہوئے لیکن یہ ہے کہ انسانی پالیس جتل رہی ہے وہ یہ کسی طریقے سے پاکستان کا ایک عراق کے بارے میں اندیشہ ہوا تھا کہ اسے ایٹمی دانک نہیں کر سکتے ہیں اس ایک مرتبہ اس کا وہ ایٹمی پلاس جو ہے اور پاکستان پر سارا دباؤ ساری جکلوں میں سے جو بھی چل رہی ہے اس وقت کان کھولنے کی اور آنکھیں کھول کر دن گزارنے کی ضرورت ہے ہمیں حکم یہ کہ جو بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے تمہارا انکان جو بھی تمہارے پاس انکانی طاقت ہے اسے سمال کر رکھو دیٹرنٹ آئدو لہم مستقات من قوت و بغبات خیر ترہبونا بھی عدب اللہ تا کہ تم اللہ کے دشمنوں کو اس سے درا سکو یہی ایڈرنٹ تو معلوم ہو کہ ان کے پاس وہ طاقت ہے وَعَدُمْ وَتُمْ وَرَا اپنے دشمنوں کو بھی جرا سکو وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ ایک تو ہے اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ایک اور بھی ہے جو ان کے سوا ہیں ان کے پرے ہیں انہیں تم نہیں جانتے لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ اللہ انہیں جانتا ہے یعنی وہ مارے آسطین منافقین ہیں یہ تمہاری اپنی اسکینوں کے در بیٹھے ہوئے تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ بھی در حقیقت جس قول میں سنسر ہے کہ جو در حقیقت تمہاری تباہی چاہتا ہے بربادی چاہتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَعِينَ اب ظاہر بات ہے کہ اگر ساز و سامان فراہم کرنا ہے اسلحہ فراہم کرنا ہے اور ساز و سامان کے لیے جو ہے گوڑے تیار کرنے ہیں تو انفاق کرنا پڑے گا اور دیکھو جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں تو پورا پورا تمہیں مل جائے گا پورا پورا دیا جائے گا وَانْتُمْ لَا تُسْلَمُونَ اور تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوگی تم دو تو صحیح اب وہ پورے دو رکو ذہن میں لے آئیے جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھے تھے کہ اگر کوشش اللہ فراہ میں غال خرچ کرتا ہے فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے جیسے ایک دانہ جو ہے وہ زمین کے اندر ڈال دیتے ہو اس سے جو ایک قودہ نکلتا ہے اس میں سٹھے ہوتے ہیں سات سٹھے ہیں اور ہر سٹھے کے اندر سو سو دانے ہیں تو وہ ایک دانہ سات سو دانے پیدا کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا سات سو گناہ سے بھی زیادہ آجور سواب دے گا کہاں صدقہ رکھ رہا ہے اپنے پیسے خرچ کر دو اسے اس لیے کہ اب اس دعوت کا اور اس تحریک کا اور محمد رسول اللہ کی جد و جہد ہے اس کا وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ اب ساز و سامان اور کیل کانٹے سے لیس ہونا ضروری ہے وَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ وَبِنْ رِبَاتٍ خَيْلِ تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُونَ وَمَا تُنْفِقُونَ بِنْ شَائِنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّا إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُسْلَمُونَ وَإِن جَنَهُونِ السَّلْمُ فَنْجَحْلَا اگر وہ اپنے بازو اپنے کندے نیچے گرا دے ابن کے لیے صلاح کے لیے اگر قریش عمادہ ہو جاتے ہیں تو آپ بھی جو جائیے کوئی بات نہیں صلاح کر لیجئے وَتَوَقَلَ لَلَّهِ اللہ پر توقل کیجئے یعنی یہ کہ اگر وہ صلاح کرنے کے اوپر عمادہ صلاح کر لیجئے اور دریئے نہیں کہ ہو سکتا ہے وہ چال چل رہے ہوں نہیں صلاح کا جواب صلاح سے بھیجئے لیکن یہ کہ اللہ پر توقل کیجئے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَسَبْكُ جَانْتِنَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ لیکن وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا وَإِنْ يُرِيدُ وَيَقْدَعُوْكَ اور اگر وہ چاہتے ہو کہ آپ کو دھوکہ دے دیں فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ تب بھی آپنا گھبرائے آپ کے لئے اللہ کافی ہے اللہ کی طرف سے زمانت سے